اکیس سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے آج فل کورٹ نے ہیرنگ کی جس میں ہماری درخواست کو منظور کیا گیا ہے اور ڈی سی کو حکم دیا گیا ہے کہ جو جلسہ اکیس سپٹمبر کے لیے نو آٹھ دو ہزار چوبیس کو اس کورٹ میں ڈی سی نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ ان کو ہم چودہ اگست کے بعد جلسے کی اجازت دیں گے اس کے اندر عدالت نے حکم دیا ہے کہ ہماری درخواست کو جو وینیو کے حوالے سے ہے اسے آج پانچ بجے تک ڈیسائیڈ کر کے حکم جاری کریں میں آج میڈیا کی وساطت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اکیس سپٹمبر کے جلسے کے لیے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے اور وہ اعلان ہم نے اس ہائی کوٹ کے اندر ڈی سی کی انڈر ٹیکنگ دینے کے بعد کیا گیا تھا ہماری پہلی اپلیکیشن ہمارے سینئر ویس پریزنٹ اکمل خان باری نے دی ہماری دوسری اپلیکیشن جنرل سیکرٹی پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے دی ہماری تیسری درخواست ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر صاحب کی طرف سے دی گئی جن کو آج عدالت میں تسلیم کیا گیا اور کہا کہ ہم ان اپلیکیشن کے اوپر ڈی سائیڈ کرتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے ہمارے دو ممبران پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک سٹنگ ایم پی اے ہیں شیخ امتیاز اور ایک ہماری فارم فورٹی فائیو کی جیتی ہوئی ایم میں نے آلیہ حمزہ کی طرف سے تھی وہ درخواستیں آج عدالت میں لی گئیں اور کہا کہ اکیس سپٹیمبر کا جلسہ ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے آئین کے آرٹیکل پندرہ سولہ اور سترہ کے تحت دیسٹک ایڈوینیسٹیشن اس بات کی پابند ہے کہ وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی جب درخواست آتی ہے کسی جلسے کے لیے تو اس کو بغیر کسی ہنڈرنس کے منظور کرنا چاہیے آج ہم عدالت کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو انڈر ٹیکنگ لاہور ہائی کوٹ میں ڈی سی نے دی تھی اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے کل کے جلسے کا انو سی جاری کیا جائے گا آج صرف اصطرف ٹی سی صاحب نے وینیو کا تعیون کرنا ہے کہ کس جگہ پہ جلسہ کرنا ہے ہم نے تو منارے پاکستان میں جلسے کا کہہ دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا جلسہ بھی وہاں پہ ہوا اور عید ملاد النبی کے حوالے سے بھی وہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنا جلسہ کیا ہے اب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ہم کل اکیس کا جلسہ خان کے حکم کے مطابق ضرور کریں گے اور صرف اصرف اس میں جو موڈیلٹیز تیہ کرنا تھی آج اس کے لیے ڈائریکشن ہوئی ہے کہ وہ ڈی سی صاحب پانچ بجے تک ہمیں فیصلہ کر کے اس کا آرڈر دینے کے پابند ہیں دیکھیں ہم نے آلڑی یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ ہم نے جلسے کی تاریخ دے دی ڈی سی نے اس کو اسیپٹ کر لیا ہوا ہے ہم نے تاریخ دینی تھی اس نے مندور اسی طرح سے کرنی تھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جلسے کی وینیو کے لیے اگر وہ ہمیں کنونس کر لیں یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کے بابت ہم سوچ سکتے ہیں ادروائز کل اکیس کا جلسہ ہونا ہے سوری سوری اور یہ ہر صورت میں کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا سوری یہ فرصہ ہے کہ یہ جلسے میں کبھل جو کنونس کر کے بابے جو جو جلس کر لگا دیگی ہے تکڑ کر سنسلہ جاری ہے انہوں نے لہور میں کنٹینر لگا دیگی ہے اب پاکستان دین کے انصاف کا کیا اگلا لاحمنہ کیا لہور میں کنٹرسہ ہونے جا رہا ہے جی دیکھیں جہاں تک تو میں آپ سے کانونٹر سوال پوچھتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ آپ پاکستان میں آئین ہے اور پاکستان میں آئین کے تحت آپ کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں کیونکہ احتجاج سے آپ کے جو جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ احتجاج کے استعمال سے ہی آپ آگے ان کو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ آئین بھی ہے اور احتجاج کا آپ کے پاس حق بھی ہے تو پھر پنجاب حکومت سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کس قانون کے تحت وہ اس احتجاج کے حق کو روک رہے ہیں یہ سوال میرا خیال ہے میں چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اگر یہ حکومت اجازت نہیں دیتی تو ہم کیا کریں گے وہ پھر آئین کے مطابق ہم ایکٹ کریں گے اور جو ہمارا حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی غلط آہ بیان کرتا ہے اگر جلسے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس پہ اس بات کرنے پہ آپ جو بھی اگر بنتی ہے آہ کوئی آہ جرم بنتا ہے یا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ تو اس کے خلاف لے لیں آپ کون آپ کو روک رہا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ کر سکتے ہیں اس لیے ہم جلسے کی اجازت نہیں دیں گے یہ 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 قانون اجازت نہیں دیتا ہم نے پہلے بھی جلسے کیے ہیں بڑے پورا من جلسے کیے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی ایسی گستگو نہیں کی جو کسی آہ قانون کے خلاف ہو آہ لیکن جس طرح میں نے کہا اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس وقت ایکشن لیں آپ یہ نہیں کر سکتے پہلے سے ہی کہ آپ کسی کو جلسہ رکھ کرنے سے روک دیں یہ کہہ کے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کوئی غلط باتیں کریں موسیقی